ہم نے توڑا تھا اس کا مجھے گرب ہے اس کے لیے سی وی آئی کورٹ نے برہ پری کر دیا اس کا دھنیواد اگر سی وی آئی کورٹ کو سجا سجاتی اس کو بھی ہم سبکار کرنے کو تیار تھے لیکن اب سی وی آئی کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو اپی عدالت میں چھنوٹی دے سکتے ہیں کانونی بیچار کیا جائے گا دیکھئے اگر سی وی آئی کورٹ اوپر جائے گی وہاں بھی جواب دیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ سے بڑی تو سی وی آئی کورٹ ہے نہیں جب سپریم کورٹ کے بعد مان چکی ہے کہ وہ ستھان بیوازے ستھان وہاں پر رام مندر تھا تو سی وی آئی کہاں جائے گی تو آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ ڈھانچہ گرائیا تھا آپ ابھی بھی ملکول گرائیا تھا گراتے تو تو بھی تم اندر بنا ہے اگر چھے دس مرن صوبانوے کو ہم ڈھانچہ نہ گراتے تو رام مندر کیسے بنا پاتا ہے جب آپ اندر گئے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ساجش نہیں رشی نہیں گرائیا تھا ہم یہ بات کہہ چکے یس ہم نے گرائیا تھا لیکن عدالت تو کہہ رہی ہے کہ کوئی جو فوٹوگراف نہیں تھی اس وجہ سے کوئی ساجش کوئی پور نہیں ہو جیت نہیں تھی آپ لوگ پہلے سے بران کر کے گئے تھے کیا ہمارا دھے تھا کہ وہ بیرنا چاہیے نمشکار میں ہو کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں تبوس نیوز آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے بابری مسجد کو لے کر کے جس طرح سے سی بی آئی کی اسپیشل کوٹ نے جو لخنوں میں فیصلہ دیا ہے اس کو لے کر ایک خاص طبقہ میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے اور خاص کے جو دلد اور مسلمان ہیں وہ اس کو لے کر بہت چندت ہے وہ اس لئے چندت ہے کیونکہ جس طرح سے جو ملزم ہے جو ملزم ہے تو وہ خود اقرار کرتے ہیں میڈیا کے سامنے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا لیکن جب وہ کوٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ جنج اس کے فیور میں یہ سنوائی دیتی ہے کہ یہ جو مجرم ہے ان کا کوئی ہاتھ جمعوریشن میں نہیں تھا اس کو لے کر کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہنواد بدر قاسمی ہم ان کا شو میں سواگت کرتے ہیں شکریہ جی شاہنواد بھائی مجھے تھوڑا سا آپ ڈیٹیل مجھے بتائیں کہ جس طرح سے سی بی آئی کی اسپیشل کوٹ جو لفنوں میں کل کے دن جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے جس کے لیے لوگوں کی امید یہ رہتی ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا لیکن اس سی بی آئی جو کی ایک اپنے آپ میں مانا جانا ایک عدالت ہے لیکن وہ بھی اس طرح کے فیصلے دیا رہی ہے جس فیصلے کو لے کر کے ایک بچہ بھی جو ہے اس کو دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ یہ سراسر نائنصافی ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بابری مسجد کی شہادت کے مجرمین کے سلسلے میں سی بی آئی جو بھارت کی سب سے بڑی جانت ایجنسی ہے انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے یقیناً اس کو ہم انصاف کا قتل ہی کہیں گے کیونکہ بھارت میں جو حکمرہ طبقہ ہے جو طاقتیں ہیں اور جو ایک ماحول ہے کیونکہ بابری مسجد کیس میں اس سے پچھلا جو فیصلہ آیا وہ بھی یقیناً بہت ہی تکلیف دے تھا اور تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف وہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں خاص طور سے جس طریقے سے سی بی آئی نے یا سی بی آئی کے جو جانت ایجنسی تھی انہوں نے جو بھی ثبوت جمع کیوں گے اس کے بنیاد پر خصوصی عدالت نے جو فیصلہ سنایا وہ انتہائی تکلیف دے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو دستور ہے جو سمویدان ہے کھلم کھلا اس کا ایک مزاق بنا کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا کیونکہ تمام تر ثبوت کے باوجود تمام تر گواہوں کے باوجود اور پوری دنیا ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت کہ کون لوگ مجرمین ہے کون لوگ قصروار ہے کن لوگوں نے یہ تحریک چلائی ایک بازابتہ اور منصوبہ بند ساجش کے مطابق وہ بابری مسجد کو توڑا گیا اور اس کیس میں جو لوگ بھی ملوث تھے انہوں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے توڑنے کا کام کیا لیکن آپ یقین جانئے ہسی اس بات پہ آتی ہے کہ مجرم خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے لیکن کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قصروار نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا سی بی آئی کورٹ ہو جس طریقے کے یہ فیصلے دے رہے ہیں کس دباؤ میں دے رہے ہیں کس پسی منظر میں دے رہے ہیں یہ یقین بھارت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کے سمبیدان اور بھارت کے کروڑوں عوام اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ اس طرح کے اگر فیصلے لیے جائیں گے تو یقین کوٹ پہ سے جو ہمارا اعتمادہ بھروسہ ہے وہ یقین ٹوٹے گا اور اگر یہ بھروسہ ٹوٹ گیا تو اس کا نقصان کتنا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا سی بی آئی کا آپ اگر اس فیصلے کو بنیاد بنا کر دیکھیں گے کہ خصوصی عدالت نے یہ کہا کہ یہ اس بات کو ثابت کرنے میں یہ ناکام ہو گئے جو قصورو آئیئر تھے اس کے سارے ایجنسیز کہ بھئی یہ لوگ مجرم ہیں یعنی بھیر کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہی لوگ تھے تو یقیناً اس بھیر میں اور اس بھیر کے نام پہ جہاں جہاں دنگے ہوئے فسادات ہوئے اور جی لوگ کو آپ نے دلی دنگا میں اور این آر سی کے نام پر یو پی میں اور طرح طرح کے قیسوں میں گرفتار کیا ہوا ہے کیا وہ لوگ مجرم ہیں تو میں سیدھا سوال کرتا ہوں آج کے اس لائب ریویٹ کے ذریعے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بہتی دکھت فیصلہ ہے اور میری نظر میں یہ انصاف کا قتل ہے اور ایسے فیصلے سے ہمارے عدالتوں کو بچنا چاہیے ورنہ بھارت کی عوام ان عدالتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گی یہ بڑی بڑی عجیب بات جو کورٹ کے طرف سے کہی گئی اور مجھے بڑا افسوس آیا اس پہ اور خاص کے جتنے بھی جو سمجھ والے انسان ہیں یہ نہیں کی صرف مسلمان جتنے بھی نون مسلم ہیں چاہے وہ سیکھ ہو چاہے وہ ہندو ہو سیکھ جین ہو جو پڑھے لکھے ہیں اور سمجھ دار جو جیڈیشی میں بشواس رکھتے ہیں تو جو قانون میں بشواس رکھتے ہیں ان کو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات سن کر کہ ایک جج ایک جج یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ ویڈیو جس کے سامنے ہے اور پورا فوٹیج ہے اس کے باوجود پورا فوٹیگرافز ہے جنرلیسٹ جو ہے وہ اس کے سامنے ہے گواہ میں وہاں کے ڈی آئی جی تھے گواہ میں جنہوں نے گواہی دیا کہ ہاں انہوں نے کیا ہے یہاں تک کہ جو پرسن سیکریٹی کارڈ انہوں نے بھی یہ قبولا ہے کوٹ میں جا کر یہ گواہی دیا ہے کہ ہاں یہ سنیوجی طریقے سے کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ سنیوجی طریقے سے ڈیمولیش نہیں کیا گیا جس کو پوری دنیا دیکھی گئے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی چوری چھپے کی گئی ہو یہ کھلیاں کی گئی ہے اور لوگوں نے دیکھا وہاں پہ کون کون موجود تھے اور اس بھیڑ میں کون اکسا رہا تھا بھیڑ کو اور کون نتی ڈوٹی سیکھ رہی تھی تو آپ اس کو لے کر کے آپ یہ جو کوٹ انہوں نے ایسا کہا ہے اور اس طرح کے فیصلے آئے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ جو قانونی ویوستہ ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے اور جو غریب ہیں خاص کے جن جو دو وقت کی روٹی صرف کماتے اور کھاتے ہیں ان کے لئے تو انصاف لینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا اور ان مجرمون کو بچانے کے لئے صرف عدالت قصوروار نہیں ہے اس کے لئے بھاجپا کے ساتھ ساتھ کانگریس اصل ذمہ دار ہے کیونکہ اگر یہ عام مجرم ہوتے ہم اور آپ کے طرف ہوتے تو یہ تو اتنا سخص حضا دیتے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی طور پر کافی مضبوط ہے ظاہر سی بات ہے ان لوگ کو بچانے کے لئے نہ صرف بی جے پی کے لوگ بلکہ کانگریس اور تمام تر ایسے پولٹیکل پارٹیوں کے لوگ کے ساتھ ساتھ جو عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو سی بی آئی جانت ایسے ایجنسیز کے جو لوگ ہیں سب ملجل کر کے ان لوگوں نے بچانے کا ان کو کام کیا ہے اور پچھلے اٹھائیس سالوں میں کئی مجرمین تو اس دنیا سے چلے گئے اور جو لوگ موجود ہیں ان کو بچانے کا ان لوگوں نے اس لئے کام کیا ہے کہ اگر وہ ان لوگ کو بچانے کا کام نہیں کرتے تو جو لوگ فیصلہ دیتے وہ خود نہیں بچ پاتے ظاہر سی بات ہے ڈر اور خوف کا ماحول اتنا زیادہ ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں جو لوگ ہیں جو لوگ ستہ میں ہیں ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا بابری مسجد کی شہادت اور سانحہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سانحہ کے وجہ سے ہزاروں جانے گئی کتنے فسادات ہوئے ملک میں ایک جو فرقہ وارانا ماحول ہے کس طریقے سے حالات خراب ہوئے لیکن جو لوگ اصل مجرم تھے یا جو قسروار تھے وہ بچ گئے ارے بھائی بابری مسجد کو جب کسی نے توڑا نہیں تو کیسے ٹوٹ گیا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا کوئی جنات تھا کوئی شیطان تھا کوئی کوئی ایسا خدرتی کوئی حادثہ پیش آیا کہ خود بخود ٹوٹ گیا ارے بھائی کوئی نے کوئی توڑا تھا نا اور تمام تر ثبوتوں کے باوجود رتھ یاترہ نکالا گیا اس کے لئے بازابتہ مہیم چلی منصوبہ بندستاجش کے مطابق تمام تر کام ہوئے اور جو جو لوگ قسروار تھے چن چن کر کے ان کے ناموں کا ذکر کیا گیا اور آپ یقین جانئے کل جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد فوری بعد عدالت کے باہر جو لوگ قسروار تھے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے بابری مزید توڑی ہے ہاں ہم نے ایسا کیا ہے لیکن کوٹ ماننے کو تیار نہیں ہے کس دباؤ میں ہے کس کس طرح کی سوچ میں ہے میں تو بہت حیران ہوں اور یہ حیرانی اسی میری نہیں ہے پورے بھارت کے عوام کی ہے جنتہ کی جو ایک سوچ بلکل آپ یہ عدالتیں یہ سارا سسٹم یہ 28 سن تک آپ نے جو کچھ بھی کیا یہ تو سب ایک مزاگ تھا پھر کیس چلنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اتنی جورت نہیں ہے اور تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کو بری کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ایسی عدالتیں ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کی سنوائی کریں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے چپ چاپ اور اس طرح کے عدالتوں کو بند کیا جائے جہاں کوئی سنوائی نہیں ہے یا انصاف کی کوئی امید نہیں ہے سب سے بڑی تاجیو والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بڑا افسوس یہ آتا ہے کہ جو ملسیم ہے وہ خود باہر کوٹس کے جسٹ باہر ایوی پی نیوز آپ کو ہم جیسا دکھا رہے ہیں دیکھئے اب یہ بغل میں اس ویڈیو میں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے کیا اور ہم پہ غرب ہے اور آپ نے سادوی پر رکھ گیا تھاکر کو بھی آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ انہوں نے بھی یہ بولا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہم پہ غرب ہے اور کئی ایسے نیتے نیتہ جو انہوں نے بولا ہے قبولا ہے میڈیا کے سامنے قبولا ہے کوئی چودی شپے نہیں قبولا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے وہ تو دنیا سچائی جان رہی یہ وہ الگ بات ہے لیکن جو ملسیم کی بات ہے وہ خود قبولا ہے ایک میڈیا کے سامنے اور پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ کو بری کر دیا جاتا ہے وہ بھی جس کے بارے میں ہائی جو اس کے سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈیمولیش کیا گیا وہ غلط طریقے سے کیا گیا اور مجرم مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور یہ مجرمانہ کارنامہ تھا اور یہ اللیگل تھا جنہوں نے توڑا لیکن اس کی جو لوئر کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب کہ یہ اپنے آپ ٹوٹ گیا کسی نے توڑا نہیں سنیا تریکی سے نہیں ہے توڑا کیا ہے بڑا عجیب والی بات ہے جس کا سپریم یہ کہہ رہا اس کا لوئر کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا مجھے بڑا افسوس والی بات ہے کہ مطلب کہ کیا ڈر ہے کیا کس وجہ سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور کیا ڈر ہے مطلب ججوں کو کہاں سے پریشار آ رہے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں اگر اس طرح کے فیصلے اگر دیے جا رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ یہ قانون کی کوئی وغیسہ بچی ہے اور جس طرح سے دن با دن زبردستی آپ نے دیکھا ہوگا سنسط کے اندر زبردستی بیل پاس ہو رہے ہیں جہاں پر نہ میجوریٹی تھی جلے جہاں پر میجوریٹی ان کی تھی تو انہوں نے بنا لیا کارو لیکن جہاں پر اس کی بھی میجوریٹی نہیں ہے راج صبح میں اور وہاں پر زبردستی بیل بنایا جا رہے ہیں آپ سوچیں کہ قانون کو کس طرح سے توڑ رہے ہیں اور قانون کس طرح سے بدل رہے ہیں اور وہیں پہ خوش فہمی میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقے کو ہی تو نقصان پہنچ رہا ہے ہم کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن یہ بتائیں کہ ہاتھ رس میں جو معاملہ آیا ہے وہ کیا مسلمان کے خلاف آیا ہے مسلمان کے وہ تو ہندو لڑتی تھی نا کہاں چلا گیا میڈیا جو چلادہ تھا روز کہ مسلمان کو یہ کرتا ہے یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن جب ایک بچی کا جس طرح سے گینگ ریپ ہوا اور اس کے پتا کو نہ اس کی ماں کو کوئی چیتہ جلانے دیا نہ دیکھنے دیا گیا یہاں تک کہ پولیس روک دی گئی اور اس کا سارا کارا نامہ ہو گیا ٹھیک ہے میڈیا چلادہ میڈیا وہاں پہ سامنے آ رہی ہے جب میڈیا دوبارہ اس ڈی ایم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا تو وہ بلے گئی میں نے تو سارا پرمیشن دے رکھا وہاں پہ اس کی فیملی تھی جبکہ اس فیملی نہیں تھی وہ جھوٹ بولیں سامنے میں تو یہ ساری بیوستہ جو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے کانون کا مزاک اڑا جا رہا ہے کانون کو دھجیاں اڑا جا رہی ہیں آخر کیا پریشر دیکھیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ تمام تر ثبوت موجود تھے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے جی جیجمنٹ آئے ہیں ان تمام تر عدالتی جو کاروائی ہے ان سب میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مجرمانہ عمل تھا اور یہ جو جن کی نشاندہی کی گئی تھی یہ لوگ قصروار تھے لیکن اس کے باوجود بھی سی بی آئی کی جو خصوصی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ یقیناً ایک دباؤ میں لیا گیا فیصلہ ہے اور ہم ایسے فیصلوں کی مضمت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سی بی آئی کے اس فیصلے کے خلاف سی بی آئی کو بھی جو بڑے عدالتیں ہیں وہاں جانا چاہیے اور خود ملی جماعتوں کو بھی جو بابری مسجد کی بازیابی کے لیے جو جہد کر رہے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ ان فیصلوں کی بنیاد پر ہمیں ایسی عدالت کا رخ کرنا چاہیے جو عالمی سطح کی ہے اور وہاں اپنے انصاف کے لیے ہمیں اپنی بات کو رکھنی چاہیے اور ہم اپنی نسلوں کو ہم اپنی پوری قوم کو اور اس ملک کی عوام کو یا بتانے کی ضرور بتانے کا کام کرے کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی اور غیر قانونی طریقے سے ان گھنڈا اناصر نے شرپسندوں نے اور یہ وہ تمام چہرے ہیں جن کو جن کو یہ لوگ بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہزاروں سیکروں لوگ کے قاتل ہیں اور ان کے وجہ سے پورے ملک میں کئی جگہ فسادات ہوئے ہنگامیں ہوئے ترہ ترہ کے حالات پیش آئے لیکن اس کے باوجود جب یہ اقتدار میں آئے اور مکمل طریقے سے اکثریت میں آئے تو اپنی مرضی کے فیصلے لینے پر مجبور ہو گئے ظاہر سی بات ہے یہ مجرم بھی خود ہی ہے منصیب بھی خود ہی ہے مراک بھی خود ہی ہے جب ظاہر سی بات ہے سب کچھ یہی ہے تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے اور اپنے حقوق کے لیے اپنے جد و جہد کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے آخ دم تک ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنی وہ بات کہتے رہیں گے جو حق اور انصاف کی بات ہے آپ چاہے وہ سی بی آئی کی ایجینسی ہو یا چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہو اگر وہاں غلط فیصلے ہوں گے تو ہم ان فیصلوں کو نہیں مان سکتے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے ہم انصاف کا یہی تقاضہ ہے کہ ہماری لڑائی لڑنے کا کام اصل ہمارے برادران وطر کے لوگوں نے کیا تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ اور اس فیصلے پر جو کھل کر کے جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے برادران وطر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ انصاف کا قتل ہوا ہے میں ان تمام بھائیوں کو اپنے تمام مزرگوں کو مبارک بات پیش کروں گا ینہوں نے بابری مسجد کے ان مجرمین کو انصاف دلانے کی ہر ممکن جد جو دیہت کی لیکن اس کے باوجود بھی نئی نسل کو بھی ایک پیغام دوں گا کہ آپ ہرگز ہرگز اس عدالتی فیصلے سے ہرگز مایوس نہ ہو اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو یہ تحریک ہے جو یہ سوچ ہے جو سنگرس ہے اس کے بھاگیدار بنے حصے دار بنے میں آخری سوال پوچھوں گا آپ سے اور اس سے پہلے میں ایک شیر کہنا چاہوں گا جو شاعر نے یہ کہا ہے کہ الزام تو بہت ہے پر سزا کون دے گا الزام تو بہت ہے پر سزا کون دے گا عدالت بھی تیری ہے اور خدا بھی تیرا ہے کچھ یہی معاملہ پیش آیا ہے جو کی کل کے فیصلے میں نظر آ رہا ہے اور اس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ بھی کر چکا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بلکل آخری فیصلہ ہے لیکن انفیلیبل ہے جو انہوں نے عصدین صاحب نے کہا بلکل ان کی بات فیکٹ تھی کہ ہر ایک انسان کے اندر غلطی ہوتی ہے اور غلطی کس سے نہیں ہو تو وہ خدا سے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اور یہ ہمارا لو بھی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے پر انفیلیبل ٹھیک ہے اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس طرح سے آیا اس کو دیکھ کر کے اگر ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں تو پھر بھی تو وہی ریزلٹ آئے گا جو ریزلٹ پہلے آ چکا ہے پھر بھی وہی ریزلٹ آنے والا ہے تو پھر اس کو لی جانے سے کیا فائدہ ہونے والا دیکھئے جو موجودہ جو طاقتیں ہیں جو حکمرہ جماعت ہیں وہ یہاں کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں ظاہر تھی بات ہے جو سچائی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور آپ نے جو شیر کہا اس شیر کا جواب بھی میں ایک شیر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ بیہار کے مشہور شاعر کلیم عزیز مرہوم نے کہا تھا دامن پہ کوئی چھیتنا خنزر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کی کرامات کرو ہو یہ وہی لوگ ہیں جو قتل کر کے بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ بات یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم بے قصور ہیں ظاہر تھی بارے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ کن لوگوں نے باوری مسجد کو شہید کیا کس سوچی سمجھے شادث اور منصوب آمن طریقے سے یہ پورا 92 میں یہ حادثہ پیش آیا یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب لوگوں کو پوری دنیا کو یہ تاریخ معلوم ہے اور لیکن ان فیصلوں کے ذریعے جو حالیہ فیصلے لیے گئے ہیں چاہے سپریم کورٹ کے ذریعے لیے گئے ہوں یا بھارت کی سب سے بڑی جانت ایجنسی کوئی معمولی جانت ایجنسی نہیں ہے سی بی آئی ان کے فیصلے جب کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ہم سی بی آئی کے جانت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن سی بی آئی کے اس خصوصی عدالت میں بھی ایسے فیصلے سنا ہے جو بہت ہی بچکانہ اور سب لوگ اس فیصلے کو سن کر کے دیکھ کر کے مزاق اُٹھا رہا ہے کہ کس طرح کے سی بی آئی کتنا بزدل اور کیسے لوگ آ گئے ہیں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر جو اجنوں نے سنبیدھان کی لاج بھی نہیں رکھی عزت اور عبرو بھی انہوں نے نہیں رکھا یہ بہت ہی دکھت کی بات ہے جہاں تک رہی بات کہ اس فیصلے کے بعد اگر ہم بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا پھر بہرحال عالمی سطح کے بھی کچھ اداریں ہیں جہاں ہم اس کو کہیں نہ کہیں رکھ سکتے ہیں اپنی بات ہمیں بھلے ہی کہیں انصاف نہ ملے لیکن ہماری ایک ہی کوشش ہے اور یہ ہمارے تمام اکابرین امت جو ہمارے رہنما یا بابری مسجد کی شہادت کے خلاف جو لوگ بھی تحریک چلانے والے لوگ ہیں ان کا ایک ہی موقف اور منشاہ ہے ایک میسج ہے کہ بھئی یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے تاریخ کو اگر انہوں نے مٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ بہت ہی غلط ہوگا اس لیے ہم اس تاریخ کو جو سچائی ہے جو حقائق ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کرنے دیں گے اور اپنا جو موقف ہے جو ہماری تاریخ ہے جو ہمارا رد عمل ہے ہم اپنے ضرور تمام تر نائنصافیوں کے باوجود تمام تر حالات کے باوجود ہم اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے انصاف ملنا اور نہ ملنا یہ الک سی بات ہے لیکن ہم اپنے موقف سے ہم اپنے نظریات سے ہم اپنے اسلامی اصول اور سوچ سے سمجھوتا ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان عدالتوں کے وجہ سے نہ موجودہ حکومنہ طاقتوں کے وجہ سے ہم اپنے موقف میں بدلہ اولا سکتے ہیں یہ مجرم تھے مجرم ہیں اور مجرم رہیں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ سب معاملہ پیش آ رہا ہے اور دن بہ دن جو قانون بھی چینج کیا جا رہا ہے قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہیے جبکہ نوٹ بندی وزوران تو لگ بھگ 30 سے 32 بار روزانہ نیا قانون چینج ہو رہا تھا اور گورنر چینج ہو رہا تھا روزانہ نیا قانون چینج ہو رہا تھا اور لوگ بالکل خاموش ہیں اور اس طرح کے فیصلے بھی آ ہیں تو کیا احتجاج کرنا چاہیے عوام کو کہ تاکہ آئندہ آنے والے کوئی بھی کارنامہ وہ سرکار کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بات ضرور سوچیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو احتجاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کا کوئی ریاکشن نہیں آتا ہے اور ایک سے دو دن حلہ کر کے رہ جاتے ہیں اور پھر پولیس ان کے ساتھ ہے اور اس کے پولیس کے بل پہ وہ اپنے سارے کارنامہ میں کر رہی ہے تو ان کو کہنے کہنے لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنتہ صرف ایک دو دن اسے دبصرہ کرے گی حلہ کرے گی اور پھر چھپ ہو جائے گی اور وہ سارے کارنامہ کر رہے ہیں تو کیا احتجاج اس پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے احتجاج ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ہر چیز کے لیے احتجاج ضروری نہیں ہے کچھ چیزیں قانونی طور پر ہم کو لڑنا ہے کچھ چیزوں کے لیے ہمیں زمینی سطح پر لڑنا ہے احتجاج کرنا یہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس ملک کی خوبصورتی اور خصوصیت یہی ہے کہ یہاں کے سنبیدان نے مجھے حق دیا ہے آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی حالات پیش آئے ہیں وہ کیوں حالات ایسے پیش آئے ہیں آج جو طاقتیں جو پارٹیاں سطح میں بیٹھی ہوئی ہیں کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بابا بھیمراو امبیٹ کر کے اس سنبیدان کو کیا مانتی ہے کیا گاندھی کے نظریات کو مانتی ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو بھارت میں دو نظریاتی لڑائی ہے ظاہر سی بات ہے کہ سیاست ہو یا قیادت ہو یہ نظریات کے بنیاد پہ ہوتی ہے تو یہ جو موجودہ طاقت ہے جو اس وقت بھارت کے حکمانہ طاقت بنے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھارت کے سنبیدان کو مکمل طریقے سے نہیں مانتے ہیں یا جو یہاں کی نظریات ہے جو یہاں کی روایتی فکر رہی ہے وہ خود کہیں نہ کہیں اس کے منکر ہیں اور ان کے انکار کرنے والے ہیں یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیشہ انہوں نے ہندو اور مسلمان کے بہانے انہوں نے ملک کو توڑنے کا کام کیا اور آج بھی اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارگی کے بجائے وہ فرقہ وارانہ ماحول اور ہندو مسلمان اور طرح طرح کے غیر ضروری ایشوز جس کا ترقیاتی ایجنڈے اس ملک کی ترقی سے خوشحالی سے آپس اتحاد اور اتفاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان ایشوز کے ہی سہارے یہ اپنی طاقتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کو جو غریب ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بے گھر لوگ ہیں ان کو ان کے گھر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو بسانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو بابری مسجد بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ارے بھائی بابری مسجد سے کیا ان غریبوں کا جو سر چھپانے کے لیے پریشان ہے کیا ان کی پریشانی دور ہو جائے گی کیا ستہ میں آپ لوگ کو اسی لیے بٹھلایا گیا تھا آپ کو لوگوں نے یہاں کی جنتہ نے اسی لیے وور دیا تھا کہ آپ ان غیر ضروری ایشوز کو اٹھا کر کے آپ ان لوگوں کے ذہن کو خراب کریں گے اور ملک میں یعنی ملک کا جو ایک بنیادی جو سمجھے ایک بنیاد ہے آپ اس کو توڑنے کا کام کریں گے آپ یقین جانئے صرف مسلمان نہیں صرف دلت نہیں بلکہ یہاں کے جو ہندو بھائی ہیں یعنی برادران وطن کے کثیر آبادی بھی اب بی جے پی کے ان ناپاک ساجشوں سے ان ناپاک خیالات سے متفق نہیں ہے اور میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کے سپورٹر ہیں اندھبھکت ہیں ان کو ایک بواسیر کی بیماری ہوتی ہے جس میں درد بہت ہوتا ہے تکلیب بہت ہوتی ہے لیکن وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو اندھبھکتی میں بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن جو ان کا نشاہ ہے جو ان کا خمار ہے وہ بہت جلد اترے گا اور مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی کے یا ہر طاقت کے کچھ وقت ہوتا ہے جب ان کے اروج کا دور آتا ہے ظاہر سی بات ہے جن کو اروج ہے یقیناً ان کو زبال بھی ہے اور بی جے پی کا زبال شروع ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کہ کئی ریاستوں میں جو ان کی ہار ہے یا موجودہ جو ان کی جو آپ سے کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے میں یقین دلانا چاہتا ہوں اور میں پورے بھارت کی عوام سے پوری قوم سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ آپ یقین رکھئے کہ جو لوگ بھی بھارت کو توڑنے کا کام کریں گے غلط طریقے سے لوگ کو ایکی رہنمائی کرنے کا کام کریں گے اس سمبیدھان کو کمزور کرنے کا کام کریں گے وہ زیادہ دنوں تک سطح میں نہیں رہ سکتے ہیں ان کی ضرور جس طریقے سے حادثاتی طور پر وائے ہیں اسی طریقے سے بیزر طریقے ہو کر کے وہ جائیں گے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا پہلے بھی اور اب بھی لگیں گے کیونکہ انہوں نے جب ایک ثبوت ہونے کے باوجود سب چیز ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ برعکس خلاف کیا بابری مسجد کو وہاں پہ ہٹانے کی اور رام مندر بنانے کی وہاں پہ انہوں نے اجازت دی وہ بھی کوڈ سپریم کوڈ دیتی ہے جو سارا ثبوت نہیں ملے کے باوجود اور یہ کہتی ہے کہ آستہ کے بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جبکہ قانون آستہ کے بنیاد پہ نہیں چلتی ہے ثبوتوں کے بنیاد پہ چلتی ہے تو اب انہوں نے یہ ایکسپریمنٹ کر گیا دیکھ لیا پھر انہوں نے سی بی آئی کوڈ کا فیصلہ تو بلکل ہی آئیسا لگتا ہے جسے کہ یہ بلکل ایک بچہ بھی جو ہے وہ سوچے گا کہ یہ فیصلہ کیا فیصلہ ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے ہم مطلب کام کر سکتے ہیں تو اب ان کے لیے جو یہ نعرہ لگتے ہیں کاشی اور مدھورا نیکس سٹیپ کاشی اور مدھورا تو یہ تو اور آسان ہو گیا اس کے لیے آگے کام تو آپ اس کو کیا کس طرح نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں ساری باتیں تقریباً تقریباً ہم کہہ چکے ہیں یہ جو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس طرح سے سی بی آئی کا جو یہ خصوصی کورٹ ہے یہ تو انہوں نے ایک خواب پنچائج جو ہوتا ہے گاؤں دہائت میں جہاں جہاں پردان اور مکیا جو ہے بیٹھ کر کے اپنے لاتھی ڈنٹے اور اپنے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کچھ بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں اُلٹے سیدھے اسی طریقے کا انہوں نے اس کو خواب پنچائج بنا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے کوئی بھی انصاف پسند یہ جن کو فیصلہ آیا ہے وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں بلکل لیکن جہاں تک رہی بات آپ نے کہا کہ کاشی امترہ کی بات دیکھئے کیونکہ کل جو وہاں کی جو لوکل عدالت ہے انہوں نے کاشی کے سلسلے میں ایک پیٹیشن داخل کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہہ کر کے کہ یہ جو آپ نے انظامات اور جو آپ نے جو بیبنیاد باتیں کہیں ہیں اس میں کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے اور انہوں نے اس پیٹیشن کو رد کر دیا ہے تو اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ نارے تو بہت ان کے لگتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کی دکان ہی انہی ناروں کے سہارے چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ایک گروپ ہے بی جے پی میں اور سنگ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مستقل جن کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ شر پھیلانا ہے ہمیشہ دنگے اور فسادات کے ذریعے ہی وہ اپنی سیاسی دکان چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس طرح کے ایشوز کی ضرورت ہے اب بابری مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اس لئے ان کو ایسے نئے نئے ایشوز چاہیے جو پھر ایک لمبے عرصے تک چلے اور یہاں کی جنتہ مجھوز بھی انہوں نے کس طریقے سے یہ لڑائی لڑنے کا کام کیا کاشی مطرہ اور ترہ ترہ کے کئی سارے بے منیاد ایشوز کو اٹھائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پبلک کو اس طرح کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سماج کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اب بھارت کے جتنے بھی انتخابی الیکشن ہے جو یہاں ایمیل ایمپی چنے جاتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کام کے بنیاد پر ترقیاتی ایجنڈے کے بنیاد پر ایک میشن اور ویزن کے ساتھ اس ملک کی قیادت کرسکے اور بھارت دیش کو ایک مضبوط دیش بنانے کا کام کرسکے یہ بہکاوے کی جو سیاست ہے چاہے وہ کانگریس کرے چاہے بی جے پی کے لوگ کرے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے نئی جنریشن ہے وہ اس کو قبول نہیں کرنے والی ہے اور اب ایسے لوگوں خود بخود ان کی سیاسی موت ہونے والی ہے جی بہت بہت شکریہ آج کے جو اس ٹاپک پر جو فیصلہ وکیل ہیں مسلم کی طرف سے زفر جلانی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہائی پورٹ کریں گے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے تھے ہم باوری مسجد کو لے کر گئے تفسیہ کر رہے تھے اگلی بار ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے میں ہوں کاشیب دھنیوا